میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں اشار فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو ماف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتا اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما ناقص مال عبد من صدقہ کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے جب تم سے کوئی شخص بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھیں تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات امانت ہے تم نے اس کو آگے بیان نہیں کرنا کہتے ہیں صاحبِ عقل وہ ہوتا ہے جس کو راز بتانے کے بعد یہ نہ بتانا پڑے کہ یہ راز ہے اس میں اتنی عقل تو ہونا اتنا تو فہم ہونا کہ راز بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ راز رکھنے والی چیز ہے تو بارال وہ کچھ اشارے ہوتے ہیں جو عقل سمجھتا ہے اور یہ کوالٹی اور یہ خوبی اور یہ وصف ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہونا چاہیے